تماشا گھر میں نہ کہ آسان کے ساتھ بلکہ یہاں پر ہمیشہ کی طرح ناجگانوں کے ساتھ ایک دوسرے کو گوٹ باننگ کیا جائے گا صوبہ اٹھنے کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے کچن میں جا کے خاص لڑائی جھگڑے کرنا اور ایک دوسرے کی چوگڑیاں کرنا امیزنگ یہی تو ہے تماشا اصل اور جب تماشا گھر میں محول تھنڈا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں ہی پہ ہی شروع کروا دیتے ہیں ہمارے بادشاہ سلامت گیم بارحال اس شو کا نام تماشا نہیں بلکہ کبھی فائٹ کبھی فن ہونا چاہیے تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل جو فیمز ڈراما جا رہا ہے کبھی میں کبھی تم اسی طرح سے ہی ملتا جلتا نام رکھ لیتے تو آئی تینک وہ اس شو پہ بہت ہی سوٹ ہوتا کیونکہ یہاں پہ کبھی لڑائیاں ہو رہی ہیں تو کبھی گیمز ہو رہی ہیں وہاں پہ فن کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد لڑائیوں کا سیشن شروع ہوتا ہے پھر فن کا شروع ہوتا ہے بارحال یہ سین بڑا مزے کا لگتا ہے جب بال سیٹ سے باہر چلی جاتی ہے کوئی وجہ بنے یا نہ بنے لڑائی کی لیکن سائیما نے وجہ ڈھوننے ہے کہ لڑائی کس طرح سے کی جائے جی ہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تماشا میں آتے ساتھ فرسٹ ایپیسوڈ سے سیکنڈ ایپیسوڈ تک صرف لڑائی جھگڑا دیکھ رہے ہیں صرف سائیما کے تھوڈ تماشا گھر کے تیسرے دن ہی لڑکوں نے یہ سوچا کہ بھئی لڑکیاں تو آتے ساتھ لڑائی جھگڑا ہر چیز میں فل پارٹی سپیٹ کر رہی ہیں ہم تو رہ جائیں گے اگر ایسے ہی بیٹھے رہے اور کام کرتے رہے جی ہاں تو لڑکیاں بازی لے جائیں گے تو یہاں پہ شروع کر دی ہے فائنلی لڑکوں نے بھی جھگڑا شروع تماشا گھر میں اس بار بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ گیم کو ہم شرافت سے شرافت کے دائرے میں رہ کے ہی جیتے ہیں نہ کہ لڑائی جھگڑے کر کے گھر کا محول خراب کر کے سردرد بن کے جیتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو یہ ثابت کر سکے کہ لڑائی جھگڑوں سے ہی شروع کو نہیں جیتا جا سکتا ہے بلکہ اچھائیوں کے ساتھ بھی شروع کو جیتا جا سکتا ہے جی ہاں تو یہاں پہ کچھ لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے کوشش ہو جائے گے نکام کیونکہ یہ ہے تماشا گھر جہاں پہ تماشا لگنا ہے بہت ضروری کیونکہ یہ آپ کے تماشے کے لیے اگر آپ لوگ لڑائی نہیں کریں گے تو یہ آپ لوگ کو یہ گیمز کچھ ایسی رکھ دیں گے جس پہ آپ لوگوں کا جھگڑا ممکن ہو ہی جائے گا دیکھتے رہیے تماشا گھر اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں اور اگر آپ میری چینل پر فرس روائے ہیں تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اسے کے ساتھ چلتی ہوں اللہ حافظ